اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چانل طرف خان ویلوگز آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ابھی ابھی بس کوئی میں نے پندرہ منٹ پہلے کال کی تھی کہ جی سبزی دے جائیں مجھے اور سبزی والا جو ہے جو ڈیلیوری بھوائے وہ ابھی آیا ہے سبزی دے کر گیا ہے اچھا سبزی میں میں نے کیا کیا منگایا ہے میں نے منگوائے جی توری میں نے منگوائی ہے ساتھ میں میں نے ٹیماتر منگائی ہے ساتھ میں میں نے پیاز منگوائی ہے اور اتنی مہنگی ہو گئی ہے سبزی آپ یقین کریں ٹیماتر آج جب میں نے منگوائی تو دو سو اسی روپے کلو ٹیماتر ملے ہیں توری ڈیر سو روپے کلو تھی اور پیاز کی تو حدی ہو گئی ہے ایک سو اسی روپے کلو پیاز ملی ہے تو پتہ نہیں مہنگائی نے تو کہاں جانا ہے اور غریب بچارہ تو میرا خال ہے ایک وقت کی سبزی بھی اب تو افورڈ نہیں کر سکتا یہاں پر ویسے ہم لوگ اپنا رول بڑی اچھی طرح سے پلے کر سکتے ہیں وہ اس طرح کے جن کے بھی گھر میں جو جو میڈز یا ہیلپرز بغیرہ آتی ہیں کچھ کے گھروں میں تو دن رات کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ کے گھروں میں آتی ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے کام کر کے چلی جاتی ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیلی کا ڈیلی کھانا کھلا سکتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا ثواب ہے یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاری ہے اور اس سے بھی اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھی میرے پاس دن رات کے لیے ہیلپر نہیں ہے تو کچھ کے کام سارے مجھے خود ہی دیکھنے پڑتے ہیں لیکن میری جو صفائی والی ہیلپر ہے وہ میرے پاس تین سے چار گھنٹے کے لیے آتی ہے لیکن یقین کریں کوئی ایک سنگل دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن میں نے اس کو کھانا نہ دیا میں یہ کوئی اپنی تعریف بیان نہیں کر رہی ہوں میں صرف جو بھی اچھی چیزیں اگر میں کر رہی ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا بھی اس اچھی چیز کو ایڈاپٹ کر لے آج میرا دل بڑا اداس ہے میں ساری باتیں آپ سے آج ویلاغ میں شیئر کروں گی اور بس اپنی اداسی کو کل کرنے کے لیے میں گاڑی لے کر آگئی تھی ذرا بہار ایکچولی آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو یہاں پر یہ منظر دیکھ کے مجھے اتنی اچھی لگی نا یہ دکس اصل میں یہاں پر ساتھی ایک گھر ہے انہوں نے یہ دکس رکھی ہوئی ہیں تو یہ خالی پلوٹ میں اس طرح سے وہ لوگ پانی شوڑ دیتے ہیں اور ان کی جو دکس ہیں وہ اس میں کھیلتی رہتی ہیں اچھا دل میرا اداس کیوں ہے ایک تو اس وجہ سے ہے کہ ترب انفیکشن ترب کو اپنے سکول سے لگ گیا تھا نزلہ خانسی وغیرہ یہ سب کچھ اور ترب وہ انفیکشن ظاہر ہے اس نے کیری کیا وہ کھائر آئی اور ساتھ ہی مجھے بھی وہ انفیکشن جو ہے وہ لگ گیا آپ کو پتہ ہے کہ وائرل تو ویسے ہی فوراں فوراں ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے اداس میں اس لیے ہوں کہ میرے ابو کی طبیعت پھر سے ذرا ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے اچھی خاصی اور میں ان کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی دیکھیں کتنی مجبوری بن جاتی ہے نا انسان کی کیونکہ ابو جو ہے نا میرے وہ اس وقت بہت فیجائل حالت میں ہے ابو کسی بھی قسم کا انفیکشن جو ہے وہ ٹولریٹ نہیں کر سکتے تو اگر جیسے ہم میں سے جو بھی فیملی میمبرز ہیں انہیں تھوڑا سا بھی کوئی اس طرح سے فلو یا کف وغیرہ ہوئی ہو تو پھر ہم لوگ ابو کے پاس نہیں جاتے کہ کہیں ابو کو وہ نہ لگ جائے اور پھر ابو کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا تو بس میں اسی لیے ادعا سوئی بھی تھی کہ میں جانا چاہ رہی ہوں میں دیکھنا چاہ رہی ہوں میں ملنا چاہ رہی ہوں اور میں مل بھی نہیں سکتی یہ کووٹ کی وجہ سے نا یقین کریں کہ بہت 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 حالات خراب ہو گئے بس اللہ تعالی رحم کریں ہم سب کے حال پر اللہ تعالی سب کو صحت دیں اچھے چلیں آج میں آپ کے ساتھ اپنی دل کی کچھ باتیں شیئر کرتی ہوں ساتھ کے ساتھ کام بھی کرتی رہوں گی جیسے کہ آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ میں نے کچھ کون فلیکس وغیرہ لیے تھے وہ میں بس ائر ٹائٹ جارز میں شفٹ کر رہی ساتھ میں کچھ گیکس وغیرہ میں نے لیے تھے ابھی جب میں باہر گئی تھی ان کو بھی میں نے ائر ٹائٹ جارز میں شفٹ کرنا ہے تو میں نے سوچا چلیں یہ کام بھی ہوتا رہیں گے ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں بھی شیئر کرتی رہتی ہوں چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے فیملی ویلوگنگ کس طرح سے شروع کی کیونکہ اس سے پہلے تک میں اپنا سکین اینڈ ہیر کیر کے ویلوگس تو بنائی رہی تھی لیکن فیملی ویلوگنگ کا نہ تو مجھے شوق تھا اور نہ ہی میں فیملی ویلوگنگ کرتی تھی میرا شوق جد تھا وہ سکین اینڈ ہیر کیر میں بہت زیادہ تھا کیونکہ میں خود بھی بہت زیادہ ٹریٹمنٹس لیتی رہتی تھی ریگارڈنگ سکین اینڈ ہیر اور وہی چیزیں جو میں خود ٹرائے کرتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ یہ ورث شیئرنگ ہیں تو پھر میں وہ اپنے چینل پر آ کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی تھی اچھا یہاں پر میں اپنے سکین اینڈ ہیر چینل کا لنک جو ہے وہ ڈیسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ایک بار جا کر دیکھیں ضرور کیونکہ اس پر میں نے بہت اچھے اچھے پروڈکٹس آپ کے ہیر فال کے لیے آپ کی سکین کے لیے اور بھی کافی ساری چیزیں میں نے اس چینل پر شیئر کی ہوئی ہیں تو آپ لوگ ایک بار جا کر دیکھیں اگر پسند آ جائے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اچھا تو فیملی ویلوگنگ کا شوق مجھے کس طرح سے ہوا جب مجھے اپنے سکین اینڈ ہیر کیر پر کام کرتے ہوئے تقریباً ایک سال گزر گیا تو میں نے فیملی ویلوگز دیکھنا شروع کیے اس سے پہلے تک میں فیملی ویلوگز دیکھتی بھی نہیں تھی نہ ہی مجھے پتا تھا آئیڈیا تھا کہ فیملی ویلوگر کون کون سے ہیں میں نے سب سے پہلے جس ویلوگر کو دیکھنا شروع کیا ان میں ہے جی نادیا جن کا چینل ہے نادیا کے کچن کے نام سے ان کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ان کی بہن کا چینل دیکھنا شروع کیا جو کہ ہیں شازیہ کا کچن کے نام سے ساتھ ہی میں نے نوش کے ویلوگز بھی دیکھنا شروع کر دیئے اور ساتھ ہی میں نے پھر راجتہ ملک کے ناصرہ خانم کے بس یہ چار پانچ ویلوگرز تھے جن کو میں نے دیکھنا شروع کیا اچھا آہستہ آہستہ پھر فیملی ویلوگنگ کے اندر میرا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا نادیا کا کچن کے ویلوگز دیکھ کے کیونکہ وہ بہت سیمپل سی بندی ہیں بہت سیمپل سی انسان ہیں ان کے اندر ایک کوالیٹی ہے کہ وہ انتہائی سیمپل سی چیزوں کو بھی نا اتنی نفاست سے اور اتنی خوبصورتی سے سب ویورز کے سامنے پیش کرتی تھی نا اور اب تک کرتی ہیں کہ یقین کریں انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے جب نادیا نے ویلوگنگ شروع کی تھی نا تو نادیا ایسی نہیں تھی جیسی وہ اب میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت گرون کی ہے بہت گرون کی ہے اور میرا خیال ہے ہمیں اس معاملے میں ان کو سلیوٹ بھی کرنا چاہیے کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پہننے اوڑنے کو اپنے رہن سہن کو اپنے بولنے چالنے کے طریقے کو گروم کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن نادیا نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ گروم کی ہے اچھا نادیا کی جو ایستیٹک سینس ہے نا وہ بھی بہت کمال کی ہے یہاں پر ابھی میں اس ٹاپک کو روکتی ہوں اور آپ لوگوں کو اس پرنٹر کے بارے میں بتا دوں یہ میرے بیٹے کا پرسو نیا ہی پرنٹر آیا ہے وہ بائی کر کے لائے ہے اپنے بابا کے ساتھ جن کے بھی بچے پڑتے ہیں ہائی کلاسز میں ان کے لیے پرنٹر جو ہے وہ کافی اب مسٹ ہو گیا ہے یہاں پر میں نے شیئر کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ اگر آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے پرنٹر بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پرنٹر ہے جناب کینن کا 35,000 اس کی پرائس ہے اور یہ سوری یہ پرنٹر کے پیپرز ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے کلوزلی اس لیے آپ کو دکھایا ہے کہ جو بھی بائی کرنا چاہتے ہیں تو جناب وہ اس کا جو موڈل نمبر جو بھی ہے وہ آپ دیکھ لیں اس وقت امپورٹ بند ہے جو بھی مارکٹ میں اویلیبل تھے ان میں یہ والا سب سے اچھا تھا ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں جی نادیا کے ٹاپک کی طرف نادیا نے تین سے چار سال پہلے ویلوگنگ سٹارٹ کی تھی اور نادیا کا اس اب بہت چھوٹا سا بڑا ہی کومن سا گھر ہوتا تھا کوئی اس میں خاص بات نہیں تھی کوئی ایسی ان کے پاس اعلیٰ کروکری نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا بلیف کریں آپ ان کے پرانے ویلوگز اٹھا کے دیکھیں ذرا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ویڈیو کو اتنی اچھی طرح سے ریپریزنٹ کرتی تھی نا کہ میں سچ میں میں بہت زیادہ امپریس ہوئی اور میں نے سوچا کہ مطلب ایک کومن سی لڑکی ہے کومن سی لیڈی ہیں اور وہ اس طرح سے آ کر اپنے آپ کو اپنے طریقے کو اپنے گھر کو اپنی ایبلیٹی کو اس طرح سے شو کر رہی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی سچ میں جو فیملی ویلوگنگ کا جو شوق تھا وہ نادیا کے ویلوگز دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر میرے اندر ڈیویلپ ہوا ویلوگنگ تو وہ تین چار سال پہلے سے کر رہی ہیں لیکن میں نے کافی لیڈ دیکھنا سٹارٹ کی تھی اور جب میں نے دیکھنا سٹارٹ کی تو پھر میں نے ان کے سارے ہی ویلوگز دیکھ ڈالے اور اب آپ ذرا نادیا کے ویلوگز اٹھا کے دیکھیں تو اب تو جناب نادیا میرا خیال ہے پرفیکٹ لیڈی ماشاءاللہ اور ان کا ان کی کروکری ان کا گھر ان کی گھر کی ڈیکوریشن ہر چیز ہر چیز بہت زبردست ہوتی ہے ماشاءاللہ ایک اور خاص بات جس نے مجھے امپریس کیا وہ یہ تھی کہ نادیا جو ہے نا میں نے کبھی نادیا کے ویلوگز میں بناوٹ نہیں دیکھی وہ جیسی ہیں ویسی ہی دیکھتی ہیں جیسے ایک میڈل کلاس گھر کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ویسے ہی وہ ہمیں دکھاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ویلوگ کے لیے انہوں نے کوئی سپیشلی کوئی ڈراما بنایا ہے اور اس ڈرامے کو ہمارے سامنے ریپریزنٹ کیا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے ویڈیو سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کوئی نہ کوئی ریسیپی کوئی نہ کوئی ڈیکوریشن کے آئیڈیاز کوئی نہ کوئی اسٹھائٹیکلی وہ اتنی چیزیں بتا دیتی ہیں یقین کریں کہ سچ میں میں تو بہت امپریس ہوئی اور تب ہی میں نے ویلوگنگ شروع کی تو نادیا اگر میں آج ویلوگر ہوں تو اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے ایک اور بات میں یہاں پر منشن کرنا چاہوں گی کہ نادیا ایسے ویلوگر ہیں جو صرف اپنے ہارڈ ورک سے اپنے کام سے اپنے اچھے کانٹینٹ کی وجہ سے اوپر آئی ہیں کبھی بھی نادیا نے کسی سے شاؤٹ آؤٹ نہیں لیا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ راجتہ ہیں تو اس سے پہلے ان کی بہن جو فاخرہ ہیں تو انہوں نے راجتہ کو کافی پروموٹ کیا تھا اور ایسے ہوتا بھی ہے ہونا بھی چاہیے لیکن نادیا is the only one کہ انہیں کسی نے نہ تو پروموٹ کیا ہے نہ ہی کسی نے کبھی شاؤٹ آؤٹ دیا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے کانٹینٹ سے اس مقام تک پہنچی ہیں تو میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے میرا بھی کانٹینٹ ایسا ہو میں بھی اپنی محنت سے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن بہت بڑی یوٹیوبر بن جاؤں اور خاص طور پر جو میرے ویورز ہیں جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کی امیدوں پر پورا اتروں تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اور یہاں پر ولوگ کے انڈ میں میں نے بنا لی ہے چائے کیونکہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں چائے پور کر رہی تھی تو آدھی سے زیادہ چائے تو جی گر گئی ہے نیچے بس یہ تو ولوگنگ کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں فیر ہے میں نے ایک مایکرو فائبر کلاث رکھا ہوا ہے تو جیسے اس طرح کی کوئی بھی چیز گرتی ہے تو میں فورن سے پہلے ساف کر لیتی ہوں نو وریز یار پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے ویورز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری ایجوکیشن کتنی ہے میری ایج کتنی ہے میری ہزبن کیا کرتے ہیں میرے بچے کونسے سکول میں جاتے ہیں تو جناب میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی سب کچھ شیئر کروں گی مجھے پتہ ہے کہ لوگ جن یوٹیوبرز کو پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی مگر آہستہ آہستہ سلولی سلولی آپ لوگوں نے سبر رکھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کے سارے گلے شکوے بھی دور کروں گی اور آپ کو سب سوالوں کے جواب جلد از جلد میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو دے سکوں تو یہ تھا میرا آج کا ولاغ اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہے تو پریز لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ